بسم اللہ الرحمن الرحیم نائن تک کر لیا تھا آج ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر نہیں ون ٹوئنٹی تک کر لیا تھا ہم نے ون ٹوئنٹی ون تک آج ون ٹوئنٹی ٹو سے شروع کریں گے اسے پہلے تھوڑی سی تمہید ہو جائے کہ کیا ذکر چل رہا ہے اب جو سورہ بکرہ کے پہلے اٹھارہ رکوں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ پریویس امت مسلمہ جو ہے اس سے خطاب کر رہا ہے تو ابھی تک وہی چل رہا ہے اب یہاں پر اس کو ایک بار پھر ہم لوگ تازہ کر لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھی ایک حضرت حاجرہ ایک حضرت سارہ حضرت حاجرہ سے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبوت جو حضرت اسماعیل کو ملی اس کے بعد تقریباً ساڑھے تین ہزار سال تک بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا اور ساڑھے تین ہزار سال کے بعد تقریباً حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی بیست ہوئی بنی اسماعیل دوسری شاخ حضرت سارہ علیہ السلام ان کو بیٹا دیا گیا اسحاق علیہ السلام اس کے بعد حضرت اسحاق کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب جن کا لقب ہے بنی اسرائیل اور حضرت یعقوب کے آگے بارہ بیٹے ہوئے جو بارہ قبیلے بنے بنی اسرائیل کے اور حضرت یعقوب کے بعد حضرت یعقوب نبی تھے اور پھر حضرت یعقوب کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے اس کے بیش میں کوئی آیا ہو تو اللہ ہو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کبھی بھی نبوت کا سلسلہ نہیں ٹوٹا اس کے علاوہ اسرائیلیات میں ہمیں ایک اور بات ملتی ہے کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی بھی تھیں ان کا نام تھا قطورہ تو ان سے بھی ایک شاخت چلی جسے حضرت شعب علیہ السلام تھے اللہ علم یہ اسرائیلیات کی بات ہے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کا ذکر پریویس امت مسلمہ جو ہے اس سے اس لئے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں یہ قرآن کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہے ان کے لئے بات سمجھنی آسان ہو جائے کہ دیکھو جو جدہ امجد ہیں تم لوگوں کے بنی اسماعیل کے اور بنی اسرائیل کے جو جدہ امجد ہیں جو ان کے فور فادر ہیں وہ ایک ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور انہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے کعبہ کو دوبارہ اس کی بنیادوں سے اٹھایا تھا تو اب ہم بات شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عوض باللہ بن شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بلکل وہی الفاظ ہیں جب اللہ تعالیٰ نے خطاب شروع کیا تھا آیت نمبر 47 سے بنی اسرائیل سے کہ اے اولادِ یعقوب بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس نام کو جو میں نے تم پر کیا اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام اہلِ عالم پر اس کے بعد اگلی آیت میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے اللہ تعالیٰ سمتا ہے وَتَّقُوا يَوْمَلْ لَا تَجْزِي نَفْسُنَا لَنَفْسٍ شَيْعَا اور ڈر اس دن سے جیس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آسکے اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں فضیلت دوبارہ یاد دلائی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں انجام بھی یاد دلائی کہ دیکھو فضیلت جو ہے وہ بغیر consequences کے یا بغیر جسے کہتا ہے قیمت کے نہیں آتی ہے اگر جو فضیلت ملی ہے اس کا حق ادا نہیں کرو گے تو پھر آخر دن بھی آنا ہے اور اس دن لا تجزی نفسن عن نفسن کہ کوئی کسی کوئی بھی جان کسی دوسری جان کے کام شیعہ نہ آسکے گی کوئی بھی کام نہ آسکے گی وَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا عَجْلٌ نَا ہی اسے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا وہاں پر پہلے شفاعت کا ذکر تھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نَا ہی کوئی آخر دوالے دن فدیہ قبول کیا جائے گا وَلَا تَنْفَعُوهَا شِفَاعَتٌ اور نہ ہی اسے کوئی سفارش فائدہ دے سکے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور تیسری بات بھی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی یعنی کہ ان تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ آخرت کے دن سب اپنے اپنے ہیں باپ بیٹے کا نہیں ماں بچوں کی نہیں کوئی کسی کا نہیں ہے سب وہاں پہ اپنا اپنا معاملہ چلنا یہ چیز بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یاد دہانی کروانے کے بعد اب حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرف توجہ مبزول کروانے ہیں وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ اور ذرا یاد کرو جب عبراہیم علیہ السلام کو آزمائے اس کے رب نے بہت سی باتوں میں تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا اب ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جو سٹیٹس ملا ہے وہ ایسے ہی نہیں مل گیا انہیں جو اس سیڈیفیکٹ ملا ہے جدہ امجد ہونے کا اور اللہ تعالیٰ جو فرمارے وہ ایسے ہی نہیں مل گیا اگر ہم چند ایک باتوں پر نظر لالیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے تھے تو قرآن میں آتا ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ بت گری کرتے تھے وہ بت بناتے تھے اور بیجتے تھے تو جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے والد کو سمجھایا تو انہوں نے گھر سے نکال دیا جلاوطنی اس کی سہوکتیں اس کے بعد اگر ہم دوسرا مشہور واقعہ دیکھیں کہ جب میلا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام گئے اور وہ جو بتوں والا معاملہ وہاں پر آیا بتوں کو پاش پاش کر دیا اس کے سزا میں اس کی سزا میں انہوں نے کہا کہ جلا دو اس کو یہ جو نوجوان ہے نا یہ بڑا مسئلہ مسائل کرتا ہے اسے جلا دو اور انہوں نے آگ میں جلا بھی قبول کر دیا قبول کر لیا کوئی جو ہے اس پر پسو پیش کہنا کوئی بھی معاملہ نہیں کیا اس کے بعد جب شادی ہوئی حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں جا کے چھوڑا آبادی ہے مکہ میں اس سے وہاں کچھ بھی نہیں تھا پھر کوئی سوال نہیں پھر کوئی بات نہیں کوئی آبادی نہیں گئے اللہ تعالیٰ کی حکم سے چھوڑا ہے پھر اس کے بعد جب یہ سارے معاملات ہوگئے تو آخری جو سب سے کڑا امتحان اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر دو 83 برس کی عمر تھی یہاں کہا حضرت ہے کہ 83 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے اور سو برس کی عمر تھی جب زبیہ کا حکم آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحان اور آزمائش سے بھری ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اب نے یاد بتا رہا ہے بتا رہا ہے دوبارہ بنی اسرائیل کو اور ہم لوگوں کو بھی کہ وَاِذِ بِتَلَىٰ اِبْرَاہِمَا رَبُّهُ بِقَلِمَاتٍ اور جب ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا بہت سی باتوں سے فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا اور ظاہری بات ہے ہم جانتے ہیں کہ جو حج والا معاملہ ہے یہ دول عذاب والا معاملہ ہے ساری دنیا میں ہوتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی سنت چلی آرہی ہے قَوَلَا تب فرمایا حضرت ابراہیم نے اِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا نہیں تب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ابراہیم اِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا کہ میں تمہیں اب نوہِ انسانی کا امام بنانے والا ہوں اس کا مطلب سمجھ کے مل جاتی ہیں امامت تو ایک لفظ ہے آپ کوئی بھی پوزیشن دیکھ لیں نائنٹی نائن پرسنٹ وہ اس کا مسیحوز کرتا اسی لیے ایک وہ ایکانومکس کے بھی میرے خال سے وہ ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹی کہ جو پاور چیز ہوتی ہے نا یہ انسان کو بڑی بری طرح کرپٹ کرتی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ہم دیکھیں کہ جو سنت اللہ تعالیٰ کی چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی نبوت دینے سے پہلے بہت ساری چیزوں سے گزارا تاکہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں اور اس حضرت ابراہیم کے تو پھر کیا ہی بات ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں بنا رہا ہوں امام یہ جو نوئے انسانی ہے اس کا امام بنا رہا ہوں تو اب یہ دیکھیں پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے کہ وہ میرے دوست ہیں پھر حضرت ابراہیم انہوں نے کہا وَقَالَ مِنْ زُرِّيَّةِ قَالَ وَمِنْ زُرِّيَّةِ انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی یعنی کہ یہ وعدہ جو ہے میری نسل کے لیے بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا خوبصورت جواب یہ ہے قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِيْلْ أَحْدَوْ وَالِمِينَ لَا يَنَالُ أَحْدِغْ وَالِمِينَ کہ فرمایا میرا یہ اہد ظالموں کے مطالق نہیں ہے یعنی یہ اہد نسلیت کی بنیاد پر نہیں ملے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نسل نہیں ہے جو ایمان لائے گا جو سیدھے راستے پر چلے گا اس کے مطالق ہمارا وعدہ ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ جَالْنَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کو قرار دیا لوگوں کے لیے اجتماع اور زیارت کی جگہ اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا مثابہ کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنا جہاں پر بار بار آیا جائے وَتَّخَدُ مِن مَقَامِ عِبْرَحِيمَ مَسَلَّ اور ہم نے حکم دیا کہ مقامِ عِبْرَحِيمَ کو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو ہم سب جانتے ہیں کہ مقامِ عِبْرَحِيمَ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ پتھر پڑا ہوا ہے جو حضرت عِبْرَحِيمَ علیہ السلام کے لیے آیا تھا اور وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی جنت سے ہی لائے گیا تھا حضرت عِبْرَحِيمَ علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے تھے اور کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ چاہے معمرہ کرنے چاہے چاہے حج کرنے چاہے چاہے ویسے ہی تواف کریں اس کے بعد مقامِ عِبْرَحِيمَ کے پاس دو رکعات نماز جو نفل ادا کی جاتے ہیں اب تو خیر بہت رش ہو گیا ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہا وہاں نہیں کر سکتے تو نزدیک کر لیں نزدیک بھی نہیں کر سکتے تو جہاں جگہ ملتی ہے کر لیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو تواف کرنے والوں اعتقاف کرنے والا اور رکو اور سجود کرنے والا کریں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پاکی دو قسم کی ہے ایک پاکی ظاہری ہے کہ کوئی گند نہ ہو کوئی صفائی ہو ظاہری کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جسے نماز پڑھنے والے جو ہیں ان کو تکلیف ہو اور دوسری ہے باطنی صفائی کہ جو بھی اللہ کا گھر ہے وہاں پر توحید کا چرچہ ہو وہاں کفر اور شرک نہ پایا جائے اچھا یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹن ہے ہمارے لیے سمجھنے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے اندر گویا کوئی میٹر فٹ ہو گیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ توحید کیا ہے یہ اللہ تعالی کی بہدانیت کیا ہے یہ بڑی خوفناک قسم کی سوچ ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے جب تک انسان باقی چیزوں کی طرح دین کو بھی سیکھے نہیں ایمان کو بھی سیکھے نہیں وہ کفر اور شرک اور توحید کے درمیان فرق نہیں کر سکتا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ابھی ریسنٹل ہوئی اب ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جس میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا اس لئے بنائی کہ اللہ تعالی یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں خالق ہوں میں دنیا کریٹ کر سکتا ہوں something like this حدیث کا یہ مفہوم ہے اب جو میں نہیں حدیث سنوی نا تو وہ جسے کہتا ہے نا کہ مجھے تھوڑا سا دھچکا لگا یہ الفاظ اللہ تعالی کے شان شیان نہیں یعنی اللہ تعالی چاہتا تھا کہ میں دکھاؤں اللہ تعالی دکھاوا اور اللہ it doesn't go together something is not right تو میں نے جو ہے وہ جب اس کی تحقیق کی تو پتہ لگا بلکہ موضوع ہے موضوع کا مطلب ہے جو گھڑی وی روایت ہے اب دیکھیں سننے میں اس میں کوئی پرابلم نہیں نظر آتی اللہ تعالی کریٹر ہے اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے اب اس میں ساری چیزیں نا یہ کریشن کی چاہنے کی یہ سب رکھ کے ایک چیز بیٹھ میں کیا ایڈ کر دی گی کہ اللہ تعالی دکھانا چاہتا تھا کہ میں کچھ بھی کر سکتا تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہی کہ اگر ہم لوگ دین کو ایمان کو عقیدے کو سیکھیں گے نہیں تو ہمارے لئے صحیح اور غلط میں فرق کرنا بہت مشکل ہو جائے گا بھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْقَالَ عِبْرَحِيمُ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی اے میرے رب ربی جال حاذا بلدن آمنا اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے علاوہ ایک اور دعا کیا کی یعنی اس کا حصہ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ اور یہاں عباد ہونے والوں کو یعنی جو مکہ میں عباد ہونے ان کے ہونے والوں کو پھلوں کا رزق ادا کر جو کوئی ان میں سے ایمان لائے آخرت پر اللہ پر اور یوم آخرت پر دو مطلب لیے جاتے ہیں ایک یہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی صرف بنی اسماعیل کے لیے کہ وہ یہاں پر عباد ہیں تو ان کے لیے اور علماء کہتے ہیں دوسرے یہ کہ جو بھی وہاں پر عباد ہوگا اسے کھانے کی کمی نہیں آئے گی اچھا یہاں پر اللہ تعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ساری اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کی صرف مخصوص حضرت اسماعیل بنی اسماعیل اس کے لیے بات کی کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالی نے نا کر دیا نا کہ بھئی جو ظالمین ان کے لیے میرا یہاں نہیں ہے لیکن پھر اللہ تعالی نے خود ہی اس کا جواب دیا قالا اور کہا ومن کفر جو بھی کفر کرے گا فا امتعہو قلیلا تو اس کو بھی میں دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سمان تو دوں گا ہی دوں گا ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کا مال جسے مل جائے تو اس سے یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہے یا وہ جو کوئی ہے نا بہت بڑی اس کے پاس نعمت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سارے معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں ایک دوسری چیز بھی یہ سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے اور مسلمانوں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے مسلمان تو اس میں بھی پیچھے ہیں تو مسلمان تو اس میں بھی نیچے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی چند روزہ زندگی کا سمان ہے یہ سب کو ملے گا اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالی عدل کرنے کہ نچانک میرے زمان میں ڈاکٹری آ جائے گی یا انجینرنگ آ جائے گی یا دین سارا آ جائے گا ایسا نہیں ہوگا اگر میں محنت کروں گا ہی تو میں ڈاکٹر انجینرین اور عالم بنوں گا تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ اسی طرح ہے لیکن جو لوگ اس دنیا کا ساز و سمان بھی کفر کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں اس دنیا کا ساز و سمان بھی دے دیکھا لیکن اگر وہ دین کی طرف نہیں آتے ہیں ثُمَّ أَتَّرُهُ یعنی آخرت جو ہے نا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں اس لئے علماء جو ہے نا بار بار ایک چیز پر زور دیتا ہے کہ دیکھیں یہ دنیا ہے جو بھی معاملہ ہے نا یہاں پہ سیدھا کر لو اگر یہاں معاملہ سیدھا نہیں ہوا تو پھر آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے میں آپ کو نا ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ہم لوگ اگر کہیں سفر کر رہے ہیں خدا نخواستہ اگر گاڑی میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے یا ایک خدا نخواستہ گاڑی کا ٹائر پھٹ جائیں کچھ ایسا ہو جائیں تو مجھے ایمان سے بتائیں کہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ پیچھے میرے بچے بیٹھے ہیں حالانکہ انسان کو اپنی زندگی میں سب سے پیارے ہیں اپنے بچے ہوتے ہیں لیکن اس وقت بالکل یہ سوچ نہیں ہوتی اس وقت انسان اپنے بچاؤں کے لئے کرتا ہے کہ بیلٹ پہنی ہی ہے نہیں پہنی ہی ہے کیا پکڑ لوں کیسے بچ جاؤں تو سوچیں خیامت کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے پہلی چیز دوسری چیز اس پر تھوڑا سے زور دینا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے دوسری چیز دیکھیں نبس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے کہ وہ جہنم کی اس گہرائی میں جا کے گرتا ہے جس کا اسے اندازہ میں نہیں ہوتا زبان سے الفاظ ادا کرتا اور اسی کی ملتے جلدے ایک اور حدیث پر ہے جس میں نبس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دور میں تمہیں جنرل کے گارنٹی دیتا ہوں ایک جو دو تمہارے جبدوں کے درمیان ہے اور ایک جو تمہارے رانوں کے درمیان ہے تو ایک چیز ہمیں یاد رہی کی کہ ہم لوگ آپس میں بہن بھائی رشتدار دوست احباب جو بھی ہیں اگر یہ زبان والا معاملہ صحیح نہیں ہے تو یہ بہت سخت معاملہ یعنی بہت سخت معاملہ ہے کہ اس پہ بار بار وعید سنائی گئی تو یہاں پر میں چاہے اپنی بیوی سے ڈیل کر رہا ہوں میں حتیٰ کہ اپنے بچوں سے میں باپ ہوں ان کا لیکن حتیٰ کہ اگر میں اپنے بچوں سے بھی ڈیل کر رہا ہوں اگر میری ماں مجھ سے ڈیل کر رہی ہے میں بچہ ہوں اس کا لیکن اگر وہ کوئی ایسے الفاظ کوئی ایسی بات کہ اسی کرتی ہے جس سے میرا دل ایسا دکھتا ہے کہ میرے لئے معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے یا میں ایسے الفاظ کرتا ہوں کہ میری ماں کے لئے مجھے معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے جواب دیئے بغیر اللہ تعالی آخرین میں نہیں جانے دے گا یہ لکھ کے رکھنا ہے اپنے باس اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے یعنی کہ اس کی مثال یہ ایک اور میں دوں گا کہ مثلا میں میرا بچہ ہے کہ میں اسے بڑی محبت کرتا ہوں اور میں جو ہے نا اسے پندرہ سو اٹھارہ سو دو ہزار ڈالر کا موبائل لے دیتا ہوں لیکن اپنا رویہ اچھا نہیں کرتا ہوں تو وہ جو دو ہزار ڈالر کا موبائل ہے نا وہ بچہ مو پہ مارے گا وہ کہا میرا باپ اگر مجھے پیار نہیں دے سکتا تو یہ موبائل تو مجھے اور بھی گئی سا ملے جائے گا وہ پہنے کوئی جگار لگا ہی لوں گا یہ معاملہ میں اس پہ زور اس لئے دے رہا ہوں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ صرف زبان کا پرابلم کہ میں نے یہ کہا اس نے یہ کہا وہ یہ کہتا ہے میں نے یہ سنا ہے اس نے یوں کیوں کر دیا اس نے ایسے کر دیا تو آخرت و بے اس المسیر وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے تو اس لئے ہمیں اس زوم میں نہیں رہنا چاہئے کہ میرے پاس صحت ہے میرے پاس گاڑی ہے میرے پاس گھر ہے میرے پاس نعمتیں ہیں میرے پاس پیسہ ہے اس کا مطلب اللہ مجھ سے خوش ہے نا اس بات میں نہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں استغفار کریں اللہ تعالیٰ کرے گا ایسے ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو لیکن یہ نشانی نہیں ہے یعنی یہ چیز ہمیں کسی غلط اس میں جو ہے نا کسی غلط منٹالیٹی جو ہے نا ہماری کسی غلط طرف نہ چلی جائے اس کے معاملے میں پھر آجا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَا وَإِبْرَاهِيمُ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کے جو ہے وہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا تھا میں نے لفظ دوبارہ استعمال کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے قوائدہ قوائد کا مطلب ہوتا ہے بنیادوں سے اٹھا رہے تھے بنیادوں سے اٹھا رہے تھے مطلب کہ اس کی بنیادیں پہلے سے موجود نہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ علی عمران میں فرمایا ہے کہ یہ گھر جو ہے سب سے پہلے حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا بشک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا یہی ہے وہ مکہ میں ہے تو یہ پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا کعبہ ہی تھا جو لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور اس کے بعد پھر وقت آتا گیا بدلتے گئے دیواریں اس کے گرتی رہیں کسی نے ٹیک کیر نہیں کی اور پھر اس کے بعد وہ بنیادوں سے بھی ہو گیا باید اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ حج میں آئے گی انشاءاللہ جب ہم مہاں پہ پہنچیں گے تو یہ کریں گے اچھا دیکھیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب اگلی آیت اگلی بات جو ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نوع انسانی کے امام ہو تم پہ برکتیں ہیں سب کچھ ہے تمہاری دو اولادوں سے بھی اس کے بعد اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں جب وہ کعبہ بنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب تقبل منا اس خدمت کو قبول کر لے ہم سے اللہ اکبر یعنی آپ دیکھیں کہ جسے کہتے ہیں آجزی کا ڈاؤن ٹو اردھ ہونے کا کیا ایٹیٹوڈ ہے کہ اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے کے بعد بھی سب کچھ اللہ کی طرف ہی کوئی لوٹا رہے ہیں کہ اللہ آپ نے دیا ہے اس کے باوجود آپ کو بھول فرمائے جو ہماری کوشش ہے ہماری جو محنت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً تیرہ سال تھی یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے ربنا اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لک اور ہمیں اپنا فرمہ بردار اپنا متی بنا لیں یہاں پہ مسلمین کا جو لفظ استعمال ہوا ایک چیز سے اور سمجھ میں آگئے کہ مسلمان کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا متی ہے فرمہ بردار ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر سرنڈر کر دیتا ہے یہاں پہ یہ مراد ہے مسلمان کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے اور دوسری ایک اور چیز اور کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ موت اسلام پہ آئے موت ایمان کی حالت میں آئے تو اب یہاں پہ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم تو اس زوم میں مبتلا نہیں ہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی جیسے تیسے بھی گزار رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو بلکل پکے اسلام پہ ہیں اور جب ہماری موت آئی گئے تو وہ اسلام پہ رہی آئی اور یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف میں توجہ دلاؤں کہ انسان دیکھیں موت کا وقت جو ہونے وہ بہت سخت ہوتا ہے آسان نہیں ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت پڑھیں تو جب آخری وقت تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دنیاوی طور پر بڑی تکلیف تھی وہ بخار تھا اور وہ ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور جو بھی معامل تھا ایک چیز اور یہ ہوتی ہے کہ انسان نے جس طرح اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے موت کے وقت اس کے زبان سے وہی الفاظ جاری ہوتی ہے اگر انسان نے اپنی زندگی لوگوں کو گالیاں دیتے گزاری ہے تو وہ جو نزہ کا عالم ہوتا ہے اس کے موں سے وہی نکلے گا اگر انسان نے آپ اس کی نہ اس کی مثال اب اپنی نین سے لیں کہ اگر کسی شخص کو آپ نین سے ایک دم زور سے جگا کے اٹھائیں تو اس کا کیا ریاکشن ہوگا اس سے آپ کو بہت ساری باتیں کلیر ہو جائیں گے اور یہی آپ اپنے پہ بھی کر لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک دم مشکل آتی ہے کوئی ایک دم زور سے جھٹکا لگتا ہے تو موں سے بسم اللہ نکلتا ہے عاؤذب اللہ نکلتا ہے یا اور کوئی تیری فلانہ علمانہ کا کیا نکلتا ہے موں سے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توجہ دورالہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا اور ہم دونوں کی نسل سے ایک امت اٹھائیو جو تیری فرما بردار ہو ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ ہمیں ایمان کی دعا صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آنے والی نسل کے لیے بھی کرنے چاہئے ہمیں دعائیں یہ تحجد میں بھی مانگنی چاہئے اپنے سجدوں میں بھی مانگنی چاہئے وَعَرِنَا مَنَاسِقَنَا اور ہمیں حج کرنے کے قائدے بتلا دے یعنی جو مناسقِ حج ہے ہمیں وہ بھی سکھا وَتُبْعَلَيْنَا اور ہم پر اپنی توجہ فرما یعنی ہم پر اپنی شفقت فرما اِنَّكَانْتَتَّوَابُ الرَّحِيمِ یقیتلت تو ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے توبہ ہم لوگ جب کہتے ہیں نا توبہ کیا ہے توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے نا اِنَّهُ وَتَّوَابُ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ تواب ہے یعنی اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرنے والا ہے اگر اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن بیک کرتے ہیں جو بھی آپ سے غلطی ہوئی جو بھی آپ سے کتاہی ہوئی جو بھی آپ سے گناہ ہوا جو بھی ہوا آپ ریلائز کرتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ترن بیک کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ مڑتے ہیں کہ اللہ معافی چاہتے ہیں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اب آپ کی طرف میں دوبارہ مڑا ہوں تو آپ مجھے معاف فرما دیں جب ہم مڑتے ہیں تو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف مڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اسی لئے یہاں پہ دعا میں کیا آیا کہ انکا انت تواب الرحیم کہ اللہ بے شک آپ بھی بہت زیادہ ہماری طوبہ قبول کرنے والے ہیں یعنی آپ بھی بہت ہماری طرف مرنے والے ہیں ربنا اے ہمارے رب وَبْعَفِّهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ان لوگوں میں سے اٹھائیں ایک رسول خود انہی میں سے یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب یہ کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ بنی اسماعیل سے بھی ایک رسول اٹھائیں جو بنی اسماعیل کہی ہو باہر کا نہ ہو يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَا جو انہیں آپ کی اللہ تعالیٰ کی تیری آیات پڑھ کر سنائیں وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں کتاب کی تعلیم دے وَالْحِکْمَةُ اور حِکمت کی تعلیم دے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کو پاک کرے اِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یقیناً تو ہی بہت زبردست اور کمال حکمت والا ہے اچھا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ جو آپ کو آیات پڑھ کے سنائیں اب آپ لوگوں نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن یاد ہے اور بڑی ان کو نا جسے ہمارے ہم تو لوگ کہتے ہیں کہ عبور حاصل ہے لیکن ایک سمجھنے کے لئے ہم بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوا کہ ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں یعنی دینی ہوگا پانچ وقت کی نمازیں بھی پڑھے گا اور جوہنا تحجد گزار بھی ہو سکتا ہو ہو سکتا ہو روزے بھی رکھنے والا ہو قرآن بھی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دل بڑا سخت ہے یہ معاملہ بڑا خراب اور ایک چیز اور میں میں نے دیکھی ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جتنے حالات مشکل ہوتا جاتے ہیں اس انسان کا دل اترہ سخت ہوتا جاتا ہے اور یہ صرف مردوں کے لئے نہیں ہے اس میں عارتیں بھی شامل ہیں آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں اس آیت میں بڑی خوبصورت بات کیا اللہ تعالی یطلو علیہم آتے کا جو تیری آیات پڑھ کر سنائے وَيُعَلِّمْ هُمُ الْكِتَابَ اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور کتاب کے ساتھ وَالْحِکْمَ اور حکمت کی تعلیم بھی دے دیکھیں کتنی خوبصورت بات اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ دو شرائط اللہ تعالی نے بیان کر دی ایک آپ سیکھیں جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس کونٹیکس میں پڑھ رہے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں اب اس کی مثال نو سنگے کہ جب ہمارے امام صاحب عموما تراویوں میں تراویوں میں ہی ہوتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں مقتدی وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آمین وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری دوزخ سے جو ہے نا وہ بڑے ہی ڈرتے ہیں وہ پیچھے بچارہ مقتدی کھڑا دو کہتے ہیں آمین ان کے وہ چلیں اللہ تعالی جو ہے وہ پتہ ہے کہ وہ کیوں آمین کہہ رہے ہیں تم بات کریں گے بنیادی چیز بھی نہیں سمجھ میں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اچھا ایک تیسری چیز بڑی خوبصورت اللہ تعالی نے تیسری چیز یہ مینچن کی کہ جب آپ کتاب سیکھیں گے اس کے ساتھ آپ حکمت سیکھیں گے علماء کرام یہ فرماتا ہے کتاب سیکھنے کے بعد جب حکمت کی بات آتی ہے تو حکمت وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے یا بتایا کر کے دکھایا یا بتایا آپ نے اس میں حکمت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے جو حکمت کا جو سرچشمہ ہے ملی صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان یہ کرے گا وَيُّ زَكِّهِ مَرْ ان کو پاک کرے تو انسان کا تذکیہ انسان کے جو اندر کی پاکی ہے انسان کی جو میں ہے یہ کب ختم ہوگی اس کے ختم ہونے کے لئے ہم نے تین شرائط بتا دی يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آیَا کہ آپ قرآن پڑھیں وَيُّ عَلَيْ مُحْمِ الْكِتَاب آپ کتاب کو سیکھیں اور حکمت کو سیکھیں اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی الیمنٹ مس ہوگا تو انسان کے اندر کا تذکیہ جو ہوتا ہے اندر کی جو پاکی ہے اندر کا انسان کا جو میں ہے نا وہ نہیں ختم ہوتی ہے اِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ یقیناً تو بہت ہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَرْغَبْ عَمِّلَّتِ عِبْرَحِيمًا اور کون ہوگا جو عبراہیم علیہ السلام کے طریقے سے مو مڑے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو ہماقت میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا درجہ اتنا اونچا بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے لیکن یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رہے یہاں پہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل بھی ہیں اور ہم بھی اس میں ہیں کہ ہمارے کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے بعد بھی ان کی تعلیمات کے بارے میں جاننے کے بعد بھی یہ بہت بڑی بے وکفی ہے کہ انسان ان کی تعلیمات سے مو مڑے وَلَقَدْ اِسْتَفَئِنَاهُ فِي الدُّنْيَا ہم نے تو انہیں دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور یہ یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوگا اب دیکھیں حضرت ابراہیم کی بڑی تعریف کی جارہی ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا جارہا ہے حضرت ابراہیم کی ہسٹری بتائی جارہی ہے کیونکہ یہود و نصارہ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ دیکھو یہ جو مسلمانوں میں نبی آیا ہے یہ وہی تمہارے جدہ امجد کا ہے وَإِذْقَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلِمْ اور جب کہا اس کے رب نے اس کے پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسلم کے متی ہو جاؤ فرما بردار ہو جاؤ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہو گیا جی جو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ تو میں ہو گیا اور جیسے ہم نے بات کی کہ انہوں نے جو بیٹی کی قربانی کی اور وہ جو ساری چیزیں کی وَوَسَّا بِهَا إِبْرَاهِيمَا بَنِیْهِ وَيَعْقُوب وَوَسَّا بِهَا بِعِبْرَاهِيمُ پھر سے وَوَسَّا بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِیْهِ وَيَعْقُوب اور اس کی وسیعت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اب دیکھیں حضرت ابراہیم سے بات چھی دی کہ حضرت یعقوب پر کیونکہ بنی اسرائیل بارہ بیٹے ہیں حضرت یعقوب کے حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت عصاق کے حضرت عصاق بیٹے ہیں حضرت عبراہیم کے لڑی وہاں سے ملتی ہے اور وسیعت کیا کی یا بنی یا حضرت یعقوب اللہ علیہ السلام فرمانے ہیں کہ اے میرے بیٹوں اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَعَ لَكُمُ الدِّينِ اللَّهَ تَعْلَىٰ نَيْهِ تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے اب دیکھیں یہی دین پسند فرمایا ہے یہ حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں اپنے دین کے بارے میں تو بیسیکلی یہ وہی دین ہے جو یہود و نصارہ بھی فالو کرتے ہیں اور یہ وہی دین ہے جو ہم بھی فالو کر رہے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّا تو تمہیں موتنا اِلَّا يَحَ تَكَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم لوگ مسلمان ہو اللہ تعالیٰ نے لفظ مسلمان استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی حضرت عبراہیم کے دین کو ماننے والا ہے ان کی تعلیمات کو ماننے والا ہے آگے جو ان کی لڑی چل رہی ہے اس کی تعلیمات کو ماننے والا ہے وہ ٹیکنیکلی مسلمان ہے ٹیکنیکلی وہ مسلمان ہے کیونکہ مسلمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونے والا ہے اَمْكُمْ تُمْ شُهَدَاء اب یہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا تم اس سے موجود تھے اِذَا حَذَرَ يَعْقُوبَ مَوْتُ جب حضرت یعقوب پر موت آئی اب یہ سارا واقعہ بسکلی سوری یوسف میں بیان ہوا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو انتقال ہے وہ مصر میں ہوا تھا کیونکہ وہ آگئے تھے وہاں سے تو اب جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بارہ بیٹوں کو جمع کیا تو ان سے یہ بات ہو رہی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے بارہ بیٹوں کو جمع کیا اپنی موت سے پہلے اِذْقَالَ لِبَنِيهِ تو جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي کہ میرے بات تم کس کی عبادت کرو گے اب کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ کس کی عبادت کرنی ہے یعنی ان کے بیٹے ایک نبی کے بیٹوں کو نہیں پتا ہوگا لیکن یہ ایک اسلوب ہوتا ہے بات کو بتانے کا بات کو بیان کرنے کا سمجھانے کا قَالُوا انہوں نے کہا نَعْبُدُوا إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاق انہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی آپ کے عبا ابراہیم اسمائل اور اسحاق کے معبود کی اللہ تعالی بار بار رمائن کروارہ ہے کہ دیکھو یہ اہد لیا ہوا ہے کہ وہی الہ ہے اور اسی کی پابندی کرنی ہے اسی کی جو ہے نا وہ بندگی کرنی ہے الہم واحد الہم واحد وہی ایک معبود ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے متی اور فرما بداد ہیں تل کا امت انقد خلق اب اللہ تعالی یہاں سے فرما رہا ہے سب کوئی لیکن خاص طور پر یہ انہوں نے سارے کے در کہ دیکھیں وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی ابراہیم اسماعیل اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی لہا ماں کسبت جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ جو تم کما ہوگے وہ تمہارے لیے ہے ایمان اپنا اپنا ہے اگر میں کسی نبی کی اولاد سے ہوں میں کسی بادشاہ کی اولاد سے ہوں ایمان اپنا اپنا ہے اللہ تعالی کے سامنے حاضری اپنی اپنی ہے وَلَا تَسْأَلُونَ اَمَّا قَانُوا يَا مَلُونَ یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے آپ سے ان کے بارے میں کوئی پوچھکش نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالی جو اگلی آیت بتا رہا ہے کہ یہ وسیعت ہوئی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی وسیعت حضرت یعقوب علیہ السلام کی وسیعت حضرت عبراہیم کے بارے میں اور اس کے بارے میں لیکن اب جن لوگوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا وہ کیا کہتے ہیں وَقَالُوا وہ لوگ کہتے ہیں كُنُوا هُودَنْ اَوْ نَسَارَا تَحْتَدُوا جب تک تم یہودی یا نصرانی نہیں ہوگے تو ہدایت نہیں پاسکتا اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ فرما بردار ہو جاؤ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم یہودی یا نصرانی نہیں ہوگے تو تم لوگوں کے لیے کوئی بھی وہ نہیں ہے ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ انہیں کہو بَلْ مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا کہ ہم تو پیروی کریں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یکسو ہو کر جس طریقے پر وہ تھے یعنی اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں یہ ان کو میسیج دے رہے ہیں کہ ہم پھر تمہارے جدہ حمدد کے بارے میں بات کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سند ایک اور پھر کیا فرمائے وَمَا كَانَ مِنِ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اور کیا کہو جب وہ تمہیں یہ کہیں کہ ہدایت کے لیے تم جو ہے وہ اپنا دین بدلو تو تم انہیں کہو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب مسلمانوں کی جانب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر اسماعیل عساق یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد پر اور اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور جو کچھ دیا گیا تمام انبیاء ان کے رب کی طرف سے دیکھیں ادھر سارے تین ہزار سال کا وقفہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کہ کوئی نبی نہیں آیا لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ سارے تین ہزار کا وقفہ آپ کی نہیں جگہ آپ دون کی طرف دیکھو کہ وہاں پر شروع ہوتا ہے حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک بالکل کوئی کڑی نہیں ٹوٹتی اور حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت یوسف ہیں اس سے پہلے ابراہیم تک جاتا ہے کوئی لیڈی نہیں ٹوٹتی انہیں بولو کہ ہمیں سب بھی ایمان رکھتے ہیں اور تمہیں کیا سایئی ہے اب کیا رہ گیا پیچھے لَا نُفَرَّقُ بَيْنَا حَدِمْ مِنْهُمْ یعنی یہ اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے یہ بھی کہو کہ ہم ان میں سے کسی کی بھی تفریق نہیں کرتے ایسا نہیں ہے کہ میں ایک کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے تفضیل کسی کو افضل سمجھنا ایک علیدہ بات ہے لیکن کسی کو نام مانا انکار کرنا اگر کوئی بھی مسلمان ان میں سے کسی بھی انبیاء کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہیں اور اس کے بعد آخری بات وَنَّحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور پھر رہا تلیف انہیں انہیں کہو کہ ہم متی ہیں فرما بردار ہیں اُسی رب کے فَإِنْ آمَنُونَ فَإِنْ آمَنُونَ اور اگر اے مسلمانوں وہ لوگ مثال وہ لوگ ایمان لے آئے یہود و نصرہ ایمان لے آئے بمثلی ما آمن تم بھی اسی طرح جس طرح تم ایمان لے آئے ہو اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی جو ایک بہت بڑی وجہ تھی وہ تھی زد اور ہٹ درمی جیسے ہم بار بار بیان کر چکے ہیں فَقَدْ اَحْتَدَو تب وہ ہدایت پر ہوں گے بیسیکلی ایمان لانے کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت اصحاب حضرت یعقوب حضرت یوسف حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ تک جتنی باتیں ان سب پر ایمان لانا ہے اور اس کے بعد ان پر ایمان لانا ہے جو نفس علیہ السلام کے پاس آیا ہے کیونکہ ان کے پاس یعنی اگر آپ نہیں لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو پاس کوئی لوجک نہیں ہے آپ کو پاس ریزن نہیں ہے آپ صرف زد کر رہے ہو آپ صرف ہٹ دھرمی ور ہو پھر آپ کیا بولو فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ تو ایمان صلی اللہ علیہ السلام آپ کہہ دیں کہ ہمارے لئے ان کے مقابلے میں اللہ ہی کافی ہے کمپرومائز نہیں کرنا کچھ لینے کچھ دینے کا معاملہ نہیں ہے وہ آپ کو دھمکی بھی دیں گے وہ آپ کو ڈرائیں گے بھی آپ سے لڑیں گے بھی لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہے وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ اور سب کو جاننے والا ہیں اور اس کے بعد پھر کیا خوبصورت بیان کیا اللہ تعالیٰ نے سبغت اللہ سبغت اللہ ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو اللہ اکبر کیا خوبصورت بات وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سَبْكَا اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر اور رنگ کس کا ہوگا وَنَحْنُ لَهُوَ عَابِدُونَ تو ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رنگ کو اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رنگ کی بات کرنا سبحان اللہ قُلْ اَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ عَرَبْ صلی اللہ ان سے کہیے کہا تو ہم سے جگڑے ہو یعنی دلیلیں دے رہے ہو اللہ کے بارے میں وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَهَمْارَا بھی رَبَ ہے اور تمہارا بھی رَبَ ہے شریعتوں کا فرق ہے لیکن دین تو ایک ہی ہے وَلَنَا آمَالُنَا لیکن اس کے باوجود بھی وَلَنَا آمَالُنَا ہمارے لیے ہمارے عمل ہوں گے وَلَكُمْ آمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے عمال ہوں گے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو خالص اسی کی عبادت کریں گے دو آیات اور کر لیتے ہیں اَمْ تَقُولُنَا اِنَّا عِبْرَحِيمَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْحَاقَ وَيْعَقُوبَ وَالْأَصْبَاتَ قَانُ حُودَنَا وَنَصَارَا کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل اساق یعقوب علیہ السلام وہ سب یہودی تھے یا نصرانی تھے یعنی آج مسلمانوں کو بھی یہ بات سوچیں کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو تقسیمیں اس سے پہلے کر دیں کہ آپ سب سے پہلے ہم سے یہ پوچھ لیں کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہدایت پر اس لیے تھے کہ وہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں اب اس کو تھوڑا سا چینج کریں تو مسلمانوں سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے کہ تم اس لیے ہدایت پر تم کلین کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں کہیے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے اور کان کھوڑ کر سن لو کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا یعنی یہاں پہ علماء یہود کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی تھی کہ آج بھی بائبل میں ان کی تورات اور انجیل میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں آیات پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر گز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتا ہے تلکہ امت ان قد خلط وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی مقدس جماعت تھی بہت اچھی تھی لیکن لہا ماں کسبت جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے جو تم کماؤگے وہ تمہارے لیے ہے ایک دوسرے کے کام نہیں آوگے اور تم سے ان کے عمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا اپنا اپنا معاملہ ہے ہم آج کی بات یہاں پہ رکھتے ہیں آیات نمبر 141 تک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے پڑھا جو بھی ہم نے سنا اسے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وصل اللہ تعالیٰ خیر کرک اجمعین بے احمد کر رحمین وآخر دعوان الحمدللہ حرف العالمین